پاکستان، انڈیا اور دبائی وغیرہ میں جو یہ جھوٹے اور فیک کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں جو کینیڈا کے نام پر آپ لوگوں سے جھوٹے وادے کرتے ہیں جو کینیڈین امیگریشن یا کینیڈا میں جو ہے جاوبز آفور یا پھر کینیڈا کے جو ہے ڈن بسیس پر آپ کو جو ہے ویزا آفر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ فراڈ کر کے آپ کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور ان لوگوں سے اپنے پیسے کیسے بچانی ہے اگر آپ لوگوں نے اس بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست آسیم سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسیم سرور پروڈکشن اچھا جی آج کے جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی کنسرننگ اور سنسیٹیف ٹاپک ہے اچھا جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا ایک ایمیگرینٹ فرینڈلی کنٹری ہے اور یہاں پر ایمیگرینٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں کسی بھی رنگ سے ہوں یا کسی بھی مذہب سے ہوں سب کو یہاں پر ولکم کیا جاتا ہے اور سب کو یہاں پر انوائیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر اپنی ایک اچھی جو ہے لائف لیڈ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ لوگ بتا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بے شمار قسم کے بینیفٹس ہیں فری ایڈیوکیشن ہے فری میڈیکل ہے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر موو ہونا چاہتے ہیں اور اسی لیے کینیڈا نے بہت سارے پات پیس اوپن کیا ہے کینیڈا امیگریشن کے کینیڈا آنے کے لیے اسی وجہ سے آج ہماری سوسائیٹی میں کنسلٹنٹس اور ایجنٹس کی تداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس میں کچھ لوگ جو ہے اچھے اور لائسنس کنسلٹنٹس ہوتے ہیں اور جو میکسیمم جو ایجنٹس یا کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ جوٹے اور فراود ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ سکیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں ویسے پاکستان اور انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پر کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں اچھی لائف گزارنے کے لیے اور اپنے بچوں کا اچھا فیوچر بنانے کے لیے کینیڈا آنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے کونے کونے میں جوٹے کنسلٹنٹس اور جوٹے ایجنٹس جو فراود کر کے سکیم کر کے آپ کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں ان کی دکانے بہت زیادہ جگہ جگہ کونے کونے میں گلیوں گلیوں میں انہوں نے اپنے کیبن اور دکانے اوپن کر لی ہیں اور وہ آپ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے کینیڈا میں ہم جو ہے ڈن بیسس پر ویزا دیں گے اور آپ لوگوں کو کینیڈا میں ہم جو ہے جو ہے جو ہے دھلا کے دیں گے اس کے لیے آپ کو سرٹن اماؤنٹ دینی پڑے گی کسی سے دس لاک لیتے ہیں کسی سے پانچ لاک لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ کینیڈا میں جو آپ کی پوری فیملی کو بیج جائے جائے گا بس آپ دس لاک دے دیں یا پندرہ لاک دے دیں ٹھیک ہے تو بھائی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوئی بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے اتنے بڑے ہاتھ نہیں ہوتے کینیڈا کی امیگریشن میں کہ وہ آپ کو جو ہے ڈن بیسس پر جو ہے ویزا لگا کے دے سکے اگر یہ جھوٹے لوگ آپ لوگ کو جو ہے ویزا دھلا کے دے سکتے ہیں تو کیوں یہ جھوٹے کنسلٹنٹس اور ایجنٹس وہاں پر پاکستان یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ یہاں پر کیوں نہیں آتے اپنی فیمیریز کو لے کر جب ان کو فری کا ویزا مل رہا ہے وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں دیکھیں میری ایک چیز ہمیشہ یاد رکھی گا چاہے ایک کنسلٹنٹ یا ایجنٹ لائسنسٹ ہے یا نہیں ہے اس کے کبھی بھی کینیڈا کی امیگریشن میں یا امیگریشن آفیسر کے ساتھ کوئی بھی ایسے کانٹیکس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ویزا دھلا کے دے سکتا ہے کینیڈا کا ویزا آپ کو صرف اور صرف ایک ہی بندہ دے سکتا ہے وہ ہے سیٹیزنشپ اور امیگریشن آفیسر سی آئی سی آفیسر وہ چاہے گا آپ کو ویزا دے یا نہ دے یہ جو کنسلٹنٹ سے ایجنٹس ہوتے ہیں یہ کبھی بھی آپ کو ویزا نہیں دلا سکتے اب آپ لوگ کو بتا ہے کہ آج کے لیے جو فراڈ ایجنٹ سے کنسلٹنٹس ہیں یہ تھرہو فیس بوک انسٹرگرام ووٹس ایپ پر ٹویٹر پر یا یوٹیوب کے تھرہو جو ہے یا میگزین یا نیوز پیپر کے تھرہو ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں اور اس میں بڑے وعدی ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کینیڈا میں اتنے پیسو کی اتنے لاکھوں کی جاب ملے گی یا ہم آپ کو ویزا دیں گے یا آپ کو وہاں پر سکولر شپس بھی پروائیڈ کریں گے آپ کی پوری فیملیز کو ہم جو ہے کینیڈا بیج دیں گے بس آپ ہمیں جو ہے دس لاکھ دے دیں پندرہ لاکھ دے دیں بیس لاکھ دے دیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک بات جو ہے کلیر کر دوں کہ کینیڈا کی ایک ہی افیشل ویب سائٹ ہے www.cic.gc.ca جس کا ابھی نام ہے www.canada.ca ٹھیک ہے یہ کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ ہے اور کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ کبھی بھی فیس بوک یا یہ سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ کبھی بھی ان دیتے ہیں جس میں انسٹاگرام، ٹویٹر، ویٹس اپ، فیس بوک یا یوٹیوب آ جاتی ہے یا نیوز پیپر، ان پر کبھی بھی وہ ایڈن دیتے ہیں کینیڈا کی جو بھی ویزا آتے ہیں وہ صرف اور صرف کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ پر آتے ہیں اور کینیڈا والے کبھی بھی آپ کو یہو جی میل یا پھر ہاٹ میل سے کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ای میل کے تھرو کبھی بھی ویزا آفر نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھدار ہونا آپ لوگ کے اتنی محنت کے پیسے ہیں جو آپ پوری زندگی لگا کر کماتے ہیں آپ لوگ کو اپنے پیسے بچانے ہیں کبھی بھی کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس کبھی بھی ویزا نہیں آتے وہ صرف اور صرف سرویسز پروائیڈ کرتا ہے صرف اور صرف آپ کا کیس اپلائی کرتا ہے ویزا صرف اور صرف آپ کو امیگریشن آفیسر دیتا ہے تو اگر آپ کو کوئی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کینیڈا کے اتنے سارے ویزا ہیں جاب آفرز ہیں وہاں کی جاب ویزاز ہیں یا پھر جو ہے فیملی ویزاز ہیں تو کبھی بھی یار ان پہ آپ لوگوں نے بھروسہ نہیں کرنا ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں اور فراڈ ہیں اب جب سے میں نے امیگریشن کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کیا تو مجھے پاکستان اور انڈیا سے بہت سے لوگوں کی کالے آتی ہیں بہت سے بیچاری ہماری بینیں ہیں مائیں ہیں وہ مجھے کال کر کے بتاتی ہیں کہ فلان ایجنٹ یا فلان کنسلٹنٹ نے انڈیا یا پاکستان میں ہم سے جو ہے اتنے پیسے لے لیے اور ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی پوری فیملی کو بیج دیں گے اور آپ جو ہے اپس اتنے پیسے دے دو اور وہ پیسے لے کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ کر دیتے ہیں اور جب میں ان کی الیجیبیلٹی دیکھتا ہوں آج جاتی ہے تو جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو کیسے آپ کو کوئی بندہ جو ہے کینیڈا میں ویزا دے سکتا ہے ٹھیک ہے انلیس آپ کو کینیڈا میں کوئی آپ کا سگا قزن ہے یا بھائی ہے جو آپ کے لیے یہاں سے جوب نکال کر لاتا ہے اور وہاں پر آپ کو جو ہے ایل ایم آئی اے جیسے آپ کہتے ہیں ایل ایم آئی اے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری پچھلی ویڈیو دے سکتے ہیں تو ایل ایم آئی اے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں بیسکلی آپ کو ایک ورک ویزا نکال کے دیتے ہیں لیکن وہ جسٹ ایک جوب آفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس جوب آفر کی بیس پر آپ جو ہے کینیڈا کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر پراپر ایک اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد امیگریشن آفیسر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا وہ آپ کو جو ہے ویزا دے گا یا نہیں دے گا تو یہ جو کینیڈا کی نام پر جو آپ کو لوگ جو ہے جوب آفر کرنے کی کہتے ہیں تو بہت ساری جوبز جو ہے یہ جھوٹی ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں اب مجھے بہت سے لوگ جو ہے جوب آفر کی جو ہے لیٹر سینڈ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ والا جو ہے جوب آفر لیٹر ملے آپ دیکھیں اس میں چار لاکھ سیلری ہے اور دس پندرہ لاکھ ہیتنے پیسے ہم سے اندھنے مانگے ہیں تو جب میں ان کا وہ لیٹر دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے فیک ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل تکنالوجی کے زمانے ہے تکنالوجی کو اچھے طریقے سے بھی use کے جا سکتا ہے اور تکنالوجی کو برے طریقے سے بھی use کے جا سکتا ہے تو آج کل جو ہے انٹرنیٹ پر یا جو بھی یہ editing software رہے ہوئے ہیں ان پر جو ہے یہ فیک document یا فیک جوب آفر بنانا یا ویزا بنانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہر کوئی کر سکتا ہے تو اس کی صرف سمپل سیک پچان ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ دور سے بیٹھ کر کوئی بھی employer آپ کو کبھی بھی جوب آفر نہیں کرے گا unless وہ آپ کا سگا cousin ہے بھائی ہے یا کوئی آپ کا محلے دار یا جاننے والا ہے دوسرا بندہ آپ کو کبھی بھی جو ہے یہاں پر جوب آفر نہیں کرے گا اب یہاں پر جب ہم لوگ جب کسی جوب کے لیے apply کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں پہلے ہمارا interview لیتے ہیں ہماری ایک ایک چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ job جو ہے approve کرتے ہیں ہمیں وہ job دیتے ہیں تو آپ کو کیسے اتنے دور بیٹھے ہوئے آپ کو job دے دیں گے جبکہ آپ کی eligibility نہیں بنتی ہوگی اچھا اس کے علاوہ مجھے بہت سے لوگ جو ہے ویٹس ایپ پر یا فیس بک اور میسج کر کے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کینیڈا کا ویزا کتنے کے ملتا ہے کتنے پیسے آپ کو دیں گے ہمیں کینیڈا کا ویزا مل جائے گا ایکشلی یہ آپ کی غلطی نہیں ہے آپ لوگوں کے mind میں agents اور consultants جو بیٹھے ہیں پاکستان میں جھوٹے اور fraud انہوں نے آپ کے mind میں چیزیں ڈالی ہیں کہ اتنے پیسوں میں آپ کو کینیڈا کا ویزا مل جاتا ہے اور آپ لوگ وہی question مجھ سے کرتے ہیں اور میں آپ لوگ کو ہمیشہ ایک ہی جواب دھتا ہوں اور ابھی بھی دوں گا کہ کینیڈا کا ویزا کوئی بزار میں کوئی product نہیں ہے یا کوئی tomato نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کر آپ تھوڑے سے پیسے دیں گے اور آپ کو وہاں پر کینیڈا کا ویزا مل جائے گا ٹھیک ہے کینیڈا کا ویزا ہمیشہ ایک step by step process سے ہوتا ہے آپ کو apply کرنا بڑتا ہے اور اس apply کے لیے آپ کو eligible ہونا بڑتا ہے اگر آپ eligible نہیں ہے تو آپ کینیڈا نہیں آسکتے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا میری اس بات کو کہ اگر آپ کو facebook, instagram, twitter, youtube یا newspaper پر کوئی ایسا add نہ تراتا ہے وہاں کا ویزا دیں گے بس اتنے پیسے آپ نے دینے تو ایسا possible نہیں ہے کینیڈا کی جو official website وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور کینیڈا کی official website پر ہی کینیڈا کے ویزا ویزا کی ڈیٹیل آتی ہیں یہ جو social media پر وہ کبھی بھی اپنا advertisement نہیں دیتے تو یہ آپ لوگوں کام ہے آپ لوگوں کو سمجھدار ہونا ہے آپ لوگوں کو اپنے اندر awareness لانی ہے آپ لوگوں کو اپنے پیسے بجانے ہیں انڈیا میں بہت سے لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں بہت کم لوگ ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں ان کے چکر میں آتے ہیں لیکن پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں جب جب مجھے messages آتے ہیں وہ زیادہ مجھے پاکستان سے آتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ یا تو بہت ہی simple ہیں یا تو بہت ہی سادے ہیں یا تو ان کو اپنے پیسوں سے پیار نہیں ہیں وہ ان کو اٹھا کے پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ مجھے کال کر کے مجھے جو اپنے دکھ سناتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے لیکن ساتھ میں غصہ بھی آتا ہے کہ آپ کے اتنی محنت کے پیسے ہیں محنت کے پیسے بنانا مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا لیکن اس کو دینا کسی کے ہاتھ میں وہ بڑا آسان ہوتا ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ وہ پیسے کیسے دیتے ہیں جو آپ اتنی محنت سے کماتے ہیں تو یہ آپ لوگ کام ہے کہ آپ لوگ کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا آپ لوگ کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گے آپ لوگ کو اپنے پیسے بچانے پڑیں گے جھوٹے کنسلٹنٹ سے اچھا ایک اور بات آپ نے سمجھنی ہے اب یہاں پر دو قسم کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لائسنس کنسلٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ان لائسنس کنسلٹنٹ ٹھیک ہے جو لائسنس کنسلٹنٹ جس کو کینیڈین گورنمنٹ نے آثریز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ اسی کنسلٹنٹ کے پاس ہی جانے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ آپ لوگ کو جھوٹا جو ہے ایک لائسنس نمبر دے دیتے ہیں اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے افیشل یا آثریز جو ہے کینیڈا کے امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں اور ہم آپ کو کینیڈا کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے تو یہ آپ کا کام ہے آپ لوگوں نے ان کے بارے میں اچھے سے ریسرچ کرنی ہے آپ لوگوں نے کینیڈا کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ کیا یہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ ایک لائسنس کنسلٹنٹ ہے یا نہیں اور موسٹلی جو یہ پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں جو یہ ایجنٹس یا کنسلٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں یہ لائسنس نہیں ہوتے اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ کینیڈا کا کام کروا رہا ہے یا کینیڈا کے لیے امیگریشن کنسلٹنٹ بنا ہوئے تو وہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے پاکستان سے بیٹھ کر وہ آپ کا کینیڈا کا ویزا کیسے لگائے گا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اسی کنسلٹنٹ کو دیکھنا ہے جو کینیڈا میں ہو اور کینیڈا میں بھی بہت سے لوگ سکیم کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے پراپر ویریفائی کرنا ہے اچھے سے ڈیٹیلز کے ساتھ سرچ کرنا ہے کہ آپ لوگا جو یہ کنسلٹنٹ ہے وہ لائسنس ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر کسی کنسلٹنٹ سے سرویسز لینا چاہتے ہیں تو اس کا ہمیشہ آپ نے اس کا لائسنس لنبر لینا ہے اس کا ایمیل لینے اور ویب سائٹ پر جا کر سرچ کرنا ہے میں نیچے ویب سائٹ کا نام بھی دے دوں گا یہاں پر اس ویب سائٹ پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ کیا یہ جو کنسلٹنٹ جو ہے لائسنس ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں کا کنسلٹنٹ جو ہے اگر آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے یا سکیم کرتا ہے تو اس کی آپ کمپلین کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا لائسنس بھی آپ کس سے کریں گے ہماری تو وہاں کی گورنمنٹ بھی تنی ریلائیبل نہیں ہے کہ آپ ان پر بروسہ کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ ان کی کمپلین کہیں نہیں کر سکتے آپ کے پیسے جو ہے زائے ہو جانے تو یہ آپ کا کام ہے آپ لوگوں نے اچھے سے ریسرچ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کنسلٹنٹ سے جو ہے اپنا کام کروانے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کینیڈا میں بھی کسی کنسلٹنٹ سے انڈیا وغیرہ میں بیٹھ کر آپ لوگ کہتا ہے کہ ہم آپ کو کینیڈا کا ویزا دیں گے ڈن بیسس پر آپ لوگ ہمیں اتنے پیسے دیں ہم وہاں کی آپ کو امیگریشن دیں گے تو کبھی بھی اس پر آپ نے بروسہ نہیں کرنا یا وہ آپ کو کہے کہ کینیڈا میں اتنے کی جوب ہے آپ کو وہاں کی جوب آفر دیں گے آپ ہمیں اتنے پیسے دیں آپ کی جوب لگ جائے گی تو اس پر بھی کیا آپ لوگ کے پاس کوئی ورک اکسپئرینس ہے جس کی اپلائے کریں گے کہ آپ کو ویزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ٹھیک ہے جوب آفر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کو یہاں پر ویزا 100% ملے گا کینیڈا کا وہ امیگریشن آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تیسرا آپشن اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے انگلیش نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کینیڈا کا ویزا لگ جاتا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے اتنا سان نہیں ہوتا ہے کینیڈا کے ویزا کو بھی اپروف کروانے کے لیے کافی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ اپنے لیے آکے جوب سرچ کر سکتے ہیں جوب سرچ کرنا کینیڈا میں کوئی لیگل نہیں ہے آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں بہت جوب ہیں یہاں پر لوگ کم ہیں لیکن جوب زیادہ ہیں تو اگر آپ کو جوب مل گی لیگل طریقے سے تو پھر آپ جو ہے اپنی جو ویزا اس کو ورک ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ دو تین آپ کے پاس اپشن ہیں اور مجھے کوئی بھی اپشن نظر نہیں آتے اس کے علاوہ اگر کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان میں جن کے پاس ایڈوکیشن تو ہے لیکن ان کے پاس جو ہے آئیٹس نہیں ہے تو بہت سے کنسلٹنٹس ان سے جو ہے وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کینیڈا میں آپ کو سٹیڈی پرمیٹ دلا دیں گے آپ اتنے پیسے دیں یہ جو آپ کے پاس آئیٹس نہیں ہوتا اور کنسلٹنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ without IELTS آپ کو کینیڈا ہم سٹیڈی پرمیٹ دیں گے وہ سٹیڈی پرمیٹ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ایک short term visa ہوتا ہے جو کہ visit visa ﷺ کی ہی category میں آتا ہے وہ کبھی نہیں یہاں ویزہ میں آپ پورافہ ک wann automobiles کو�도Cloud program اھمار whereby فاعش کرسے ہیں تو پھر آپ کا باہر کنیڈا کے pis już detail Cor avis میں جو کہ آپ کو جو ہے آپ کی سٹیڈی کے بعد ورک ویزا اور پی آر دلا سکتا ہے اس میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ جو ہے شورٹ ٹرم کا جو ہے سکس مند کا جو ہے کورس کرتے ہیں یہاں پر آ کر تو آپ اس ویزا کے اندر یہاں پر جوب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ فنینشل سٹرونگ ہو پھر تو بار ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فنینشلی سٹرونگ نہیں ہو تو پھر آپ کو جو ہے چھ مہینے یہاں پر آپ نہیں کام کر پاؤ گے آپ صرف سٹیڈی کرو گے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ رہنے کے خرچے ہوتے ہیں کینیڈا کوئی سستہ نہیں ہے اگر آپ کام نہیں کرتے تو کام نہیں کرتے تو آپ یہاں پر جو ہے افورڈنگ کیسے کرو گے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی مدد نظر رکھنا ہے بیٹر یہ ہے بیٹر یہ ہے کہ جو بھی سٹیڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کینیڈا آنے کا وداوت آئیلس ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار کوشش کرو کہ آپ آئیلس کر لو ٹھیک ہے آئیلس کر لو آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ سے آئیلس نہیں ہوتا پھر آپ جو ہے یہ والا آپشن جو ہے دیکھ سکتے ہو اپنے لیے چلی یہ جی یہ تھی وہ ویڈیو جو کہ میں کب سے آپ لوگ کے ساتھ یہ ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پچھلے دو تین مہینے سے جب سے میں نے یہ امیگریشن کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو مجھے پاکستان اور انڈیا اور دبائی وغیرہ سے بہت سے لوگ کے میسیجز آتے ہیں اسپیشلی جو وہاں کے وہاں پر جو فیمیلز ہیں جو جو ہماری بہنیں اور مائیں ہیں وہ جب مجھے میسیجز کرتی ہیں تو مجھے بڑا جو ہے افسوس ہوتا ہے جب مجھے بتاتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے پوری زنگی کی میرے ہزبن کی آٹھ یا دس یا بیس لاکھ لے کر باگ گیا اور لٹرلی وہ روتی ہیں فون پر تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا غصہ بھی آتا ہے تو اسی لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ویڈیو بہت ضرور تھی اور میں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے بنائی ہے کیونکہ مجھے افسوس ایک لیٹ انڈیا ایجنٹ جو ہے اس کو کیا پتا کہ آپ کو کینیڈا کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیئے کیا کیا ریکوئرمنٹس ہے اس کو کیا پتا کہ یہاں پر کون سے لاؤس فالو کرتے ہیں کون سے ڈاکومنٹس ہی نہیں بتا ہوتا ہے بس وہ آپ سے پیسے لے کر اور کوئی بھی ڈاکومنٹس وہاں پر اپلوڈ کرتا ہے ایک پراپر طریقے سے وہ آپ کا ویزا اپلائی نہیں کرتا تو اس چیز کو بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو بندہ وہاں پر کہ وہ آپ کا کنسلٹنٹ کینیڈا کا ہو اور وہ لائسنس ضرور ہو ٹھیک ہے ان لائسنس کنسلٹنٹ سے آپ نے جو ہے کبھی بھی اپنا کوئی بھی اپنا کام نہیں کروانا تو چلیے جی مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنے پیسوں کا خیار رکھیں گے اور آپ لوگ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کو بہت سوچ سمجھ گو اٹھائیں گے تو چلیے اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کرتا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں صرف ایک چیز کرنی ہے آپ نے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپنے سارے نیبرز میں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ جن جن لوگ کے ساتھ جو ہے فراڈ ہو رہے ہیں یا جو جو جھوٹے کنسلٹنٹس یا فراڈ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ان کا جو ہے پول کھل جائے اور ان لوگوں سے یہ لوگ بچ سکیں تو چلیے اپنا اور اپنے پوری فیملی کا بہت بہت خیار رکھے گا اسلام علیکم پاکستان زندہ بات